تندرست کا بھیک مانگنا کیسا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیو آج کے وقت میں ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو تندرست ہونے کے باوجود بھی بھیک مانگتے وہ نظر آتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ملاحظہ فرمائیں دور حاضر میں بہت سے ایسے نام نہاد فقیر جوگی جو تندرست آزا بغیرہ صحیح سالم ہونے کے باوجود بھی بھیک مانگتے نظر آتے ہیں جبکہ اگر وہ چاہیں تو محنت مزدوری کر کے اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کے تعلق سے آلہ حضرت امام اہل سنت انشارت فرماتے ہیں کہ طبی تندرست قابلِ قصد جو بھی بھیک مانگتے پھرتے ہیں ان کو دینا گناہ ہے اور ان کا بھی بھیک مانگنا حرام ہے اور ان کو دینے میں حرام پر مدد ہے جو لوگ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں بھی بھیک گویا کہ وہ حرام میں مدد کر رہے ہیں اگر لوگ نہ دیں تو جھک ماریں اور کوئی حلال پیشہ اختیار کریں اور تحریر فرماتے ہیں بے ضرورت شرعی سوال کرنا حرام ہے یعنی مانگنا اور جن لوگوں نے باوجود خدرت قصد بلا ضرورت سوال اپنا پیشہ بنا لیا ہے کبھی مسجدوں کے نام پر کبھی مددسوں کے نام پر لوگوں سے چندہ وصول کرتے ہیں اور وہ خود استعمال میں لیتے ہیں اور جنہوں نے اسے اپنا پیشہ بنا لیا ہے وہ جو اس کو جمع کرتے ہیں سب ناپاکو خبیص ہے اور ان کا یہ حال جان کر ان کے سوال پر کچھ دینا داخل سواب نہیں بلکہ ناجائز و گناہ ہے اور گناہ میں مدد کرنا ہے انہیں دینا ناجائز تو دلانے والا بھی داعی عدل خیر نہیں بلکہ داعی علی الشرع ہے تمہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو دینے سے بلکل باند رہیں فتاوہ رضویہ جد نمبر چار اور صفحہ نمبر چار سو اٹھانبہ السلام علیکم موسیقی